میں جو ہے وہ ایمپلیمنٹ ہو جائیں گی اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ٹرانزٹ ٹریڈ افغانستان کے طرح جو ہونا ہے ہمارا چاہے وہ پاکستانی گوڈز ہوں جو کس انٹرل ایشیا جا رہے ہوں یا اوزبکستان کے سامان ہے جو پاکستان کے طرح ہمارے اپورٹ سے جاتا ہے اس کے لیے ہم ایک جوائنٹ سٹریٹیجی پروپوز کریں گے اور ایک جوائنٹ فورم بھی ہم پروپوز کر رہے ہیں کہ جب پاکستان افغانستان اور اوزبکستان کی جوائنٹ میٹنگ ہوں تاکہ اس میں یہ جو باقی تھوڑے بہت اس میں مسائل آتے ہیں وہ تمام کے تمام اس میں کلیر ہو جائیں اس کے علاوہ اوزبکستان نے ہم سے یہ فسلٹی مانگی ہے کہ کراچی اور گوادر پورٹس کے گرد ان کو ویر ہاؤزنگ ہم فسلٹیز دیں تاکہ ٹرانس شپمنٹ کے لیے اور ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے بھی وہ یہاں پاکستان کے تھوڑھ یہ ساری ایریجمنٹ کریں اور ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہم دونوں ملکوں میں ایک دوسرے کے ملک میں سنگل کنٹری ایگزیبیشنز کریں گے جہاں ہمارے جو پروڈکس ہیں وہ دکھائے جائیں گے اور کوشش کر کے ان کی بزنس ڈیلز بھی ہو جائیں گے اور یہ بھی انشاءاللہ ہم سوچ رہے ہیں کہ پہلے ہی ہاف میں دودہ تئیس کے یہ ہو جائے گا اور انہوں نے ہمیں یہ بھی پیسلٹیٹ کیا ہے کہ جو ترمیز اکنومک زون ہے جو اوزبکستان اور افغانستان کے بورڈر پہ ہے اس میں ہمارے جو بزنسمن ہیں اور ہماری جو گوڈز ہیں وہ اس میں انٹیکریٹ ہو ہو کے تاکہ ایک یہ جوائنٹ ہمارا ونچر ادھر ہو جائے پاکستان نے ان کو یہ بھی اشورنس دی کہ کیونکہ اوزبکستان نے ڈیوٹیو کی ممبرشپ کیلئے اپلائی کیا ہوا ہے کہ پاکستان ان کو اپنی مہم میں سپورٹ کرے گا تو یہ تمام کی تمام چیزیں مل کے پاکستان اور اوزبکستان کا جو تجارت ہے اور ایک حد تک انویسمنٹ ہے اس کو فروغ دیں گی اور جو اس وقت ہم نمبرز ہیں اس سے کہیں زیادہ ہمارے ٹارگٹ ہے کہ ایک بلین ڈالرز تک کا ہمارا ٹریڈ جلدی پہنچ ہے میرے بھائی کیونکہ ابھی دبیر میں میٹنگ ہونی ہے ان کی ہمارے باقی جانٹ منسٹریل گروپس کے ساتھ جس میں ریلوے پروجیکٹ خاص کا ٹرانس آفغان ریلویز پہ کافی انہوں نے ٹی او آر وغیرہ اس کے بنا دیئے ہیں تو اس پہ بات چیز جو ہے وہ اگلی بیٹنگ میں ہوگی ہے نہیں باتر کی اس وقت ضرورت نہیں باتر تو وہاں سمال کرتے ہیں جہاں نورمل ڈالرز ترینڈ جو ہے وہ ممکن نہیں تھا جیسے ایران کے سنکشنز کی وجہ سے یا آفغانستان کی جو صورتحال کی وجہ سے برنا ہمیں ضرورت نہیں ہے روپی ٹریڈ یا باتر ٹریڈ لیکن ہم اپنا جو فریمورک بنا رہے ہیں بارڈٹ کا وہ ساری دنیا کے لیے کہ اگر کوئی بھی ملک دنیا کا بارڈٹ ٹریڈ پاکستان کے ساتھ کرنا چاہے تو اس کے لیے ایک سہولت ہوگی اس دیکھیں ریجنل ٹریڈ کی جہاں تک بات ہے ظاہر ہے کہ یہ ایک ہم جو فریمورک دیکھ رہے ہیں ایک انٹیگریٹڈ فریمورک کا ہم سوچ رہے ہیں تاکہ یہ جو ہماری الگ الگ ملکوں کے ساتھ اگریمنٹس ہوئی ہیں وہ ایک سٹیج پہ آکے وہ سب اگھٹا ہو جائیں گی اور اس کے لیے بھی اچھی خاصی ایک پاورڈ مومنٹ ہے تو ہم ٹریلیٹرل تو ابھی بات کر رہے ہیں لیکن ہمارا خیال ہے کہ کسی سٹیج پہ اسی سال میں تئیس میں ہی ہم کو یہ باقی ملکوں کے ساتھ بھی بیٹ کے سارے جتنے بھی ممالک ہیں ہمارے پاکستان افغانستان اور کازکستان تاجکستان اور ازباکستان تو کمسیم یہ تو ہیں پھر ہو سکتا ہے کیونکہ استان اور ازبایجان بھی اس میں آ جائیں دیکھیں اب ہم بھی تو سارے اپنے اپنے سبق سیکھتے ہیں نا تو آپ ایک آدھ ایسے اپ ٹی اے کی بات کر رہے ہیں جہاں باقی یہ بیلنس اف ٹریڈ ہمارے خلاف رہا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر اپ ٹی اے جو ہوگا ظاہر ہے ہم نے ایک ایک چیز کو سوچ سمجھ کے پھر کرنا ہوگا بلکہ ہم اس پہ سٹیڈیز بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں پتا ہو کہ کہاں کہاں ہمیں اپ ٹی اے وارہ کھائے گا اور کیا کیا چیزیں اس میں ڈالنی چاہیں اور کیا نہیں ڈالنی چاہیں تو سوچ سمجھ کے یہ کام کریں گے اسی لئے جب دونوں جو لاسٹ ہوئے ہیں وہ پی ٹی اے زون یہ تاکہ بلکل وہ نا جب ایجرمیٹر کام سے ہمیں پہلے دیکھیں جس کے اندر ہماری کپسٹی ہے یہ کم ہے سینسٹیوٹیز کو اس کے اندر میں پروٹیکٹ کی ہے تاکہ پھر آدھے بڑھیں فرائی ایسے جنپ نہیں کیا یہ ہی ترکی کے ساتھ ہم نے کیا تھا ابھی یہ ہی ان کے ساتھ کیا ترکی کے ساتھ دو تو ہو چکے ہیں نا نائن راؤنڈ ہو چکے ہیں ایف ٹی اے نہیں نہیں ٹی اے تو سائن ہو آپ جو گوڈز نہیں نہیں ہاں ٹریڈ ان گوڈز اگریمنٹ جو ہے جس کو ہم پی ٹی اے کہتے ہیں وہ ٹریڈ ان گوڈز اگریمنٹ کہتے ہیں وہ پی ٹی اے ہے فارمیسوٹی کیا ایگری کلچر مختلف چیزیں ہیں اس میں بہت سائجہ وہ ہو گیا اب وہ اسی طرح سے ریٹیفیشن کی سٹیج میں وہ بھی مرشال ایک دو مہنے میں یہ رکھیں یہ سائن کوپی ہے ٹی ٹی اے جو ہے وہ ٹرکی کے ساتھ اگریمنٹ جو سامنے آتی ہے بات کہ ہمارے جو لوکل لوگ ہیں بلوچستان کے ان کو کسی